نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستوں ڈیرہ حسیاری جو ہے وہ کئی بار بھاری پڑ جاتی ہے اور یہ بات آج دلی ایم سی ڈی یعنی مونسپل کارپریشن آف دلی کے چناؤ کے جو نتیجے آئے ہیں اس میں سامنے اس کے سامنے آنے کے بعد صحیح ثابت ہو رہی ہے یہ ڈیرہ حسیاری کیسے بھاری پڑ جاتی ہے گجرات اور ہیماشل پردیش چناؤ کے ساتھ ہی دلی نگر نگم کے چناؤ بھی پچھلے دنوں سرکھیوں میں تھے کیونکہ یہاں بی جے پی کے سامنے اپنی پندرہ سال کی ستہ کو بچائے رکھنے کی چناؤتی تھی جیت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کی چناؤتی تھی آپ اب بھی یعنی عام آدمی پارٹی اب بھی اس کے مقابلے کمزور ہے یہ ثابت کرنے کی چناؤتی تھی اور سب سے بڑی چناؤتی اپنے داؤں کو کامیاب دکھانے کی تھی لیکن بی جے پی ان سب چناؤتیوں میں ناکام نظر آئی عام آدمی پارٹی کے آگے پست نظر آئی آپ کو بتا دوں کہ دس سال پہلے تک دلی ایم سی ڈی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی دوہزار بارہ میں شیلہ دکشت سرکار نے دلی نگر نگم کو تین حصوں میں بات دیا تھا پہلے دو حصے تھے اس کے بعد تین حصے میں بی جے پی اس فیصلے کے خلاف ہمیشہ سے تھی اور ابھی مارچ میں اس نے پھر سے ایم سی ڈی کو دوہزار بارہ سے پہلے والی ستھی میں لا دیا یعنی دلی نگر نگم پھر سے ایک ہو گیا بی جے پی اس داؤں کو چل کر یہ سنشت کرنا چاہتی تھی کہ ایم سی ڈی میں پھر سے اسے ہی جیت ملے عام آدمی پارٹی بھی بی جے پی کے اس داؤں کو چناؤی چالا کی بتا رہی تھی لیکن اب چناؤ کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں اس میں بی جے پی کا یہ داؤں الٹا پڑ گیا ہے یعنی بی جے پی کو اس چال کا کوئی فائدہ نہیں ملا اور اسے عام آدمی پارٹی کے سامنے ہار ملی اس چناؤ میں دلی پر ستہ روح عام آدمی پارٹی کو جیت ملی ہے عام آدمی پارٹی کو ایک سو چوتی سیٹیں اور بی جے پی کو ایک سو چار سیٹیں ملی ہیں دونوں کے بیچ جیت اور ہار کا انتر تیس سیٹوں کا ہے مگر جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا بی جے پی اس ہار کو جیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کرتی ہے یعنی جیت میں بدلنے کا کوئی کھیل بی جے پی کرے گی کیونکہ کھیل تو بی جے پی کرتی رہتی ہے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کئی سارے راجیوں میں اور کرناٹک سے لے کر مدھے پردیش تک اور راجستان میں بھی راجستان کو بھی ہلانے کی کوشش ہوئی تھی تو یہ تمام چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ اب میئر اسی کا بنے گا یہ بھی ہے کیونکہ ہارنے کے بعد بھی اگر بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے سانسد بی جے پی کے بڑے نیتہ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ دلی میں میئر انہی کا بنے گا اسی پارٹی کا بنے گا تو کیا وہی کھیل کرنے کی تیاری ہے دلی کا کھیل پورا ہو گیا ہے اگر آج کی تاریخ میں دیکھیں اور اب کل کے نتیجوں پر سب کی نگاہیں ہیں دلی میں اگجٹ پول کل کے نتیجے یعنی کل گجرات اور ہیماچل پردیش کی بات کر رہا ہوں دلی میں اگجٹ پول اس بار ٹھیک انمان نہیں دے پائے عام آدمی پارٹی کی جیت کا انتر کم ہو گیا ادھر گجرات کو لے کر بھی جو اگجٹ پول گودی میڈیا کے آئے ہیں اس میں بی جے پی کی ریکارڈ جیت کا انمان ہے تو سوال یہ ہے کیا دلی کی طرح گجرات میں بھی اگجٹ پول غلط ثابت ہوں گے بی جے پی نے دلی میں دھارمی کارڈ سے لے کر وکاس تک کی ساری کہانیاں کہیں ہیں یہی وہ ہیماچل اور گجرات میں بھی کہہ رہی ہے کہہ چکی ہے لیکن جیسے دلی کی جنتہ نے بی جے پی کے پندرہ سالوں کے شاسن کو نکار دیا کیا ہیماچل کے پانچ اور گجرات کے ستائیس سالوں کے بی جے پی کے شاسن کو جنتہ الویدہ کہہ دے گی بہت سارے سوال ہیں دوستوں آئیے ان سوالوں کا جواب دھوننے کی اس نیوج پوائنٹ میں کوشش کریں گے اور اسی مدے پر ہم چرچہ کریں گے کیا بی جے پی اپنے جو دعوے ہیں ان دعووں کو جو اپنی چال ہے ان چالوں میں فستی نظر آ رہی ہے فستی چلی جا رہی ہے بی جے پی کیا اس کے اٹھائے مدوں کو جنتہ نکار رہی ہے کیا بی جے پی کے لیے اب موڈی جی کا پرچار بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے آخر کہاں اور کیوں مات کھا رہی ہے بی جے پی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادھر راہل گاندھی ہیں جو پدیاترہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی تھنڈ بڑھ چکی ہے اتربھارت میں اور آپ جانتے ہیں کہ راجستان میں بھی تھنڈ اچھی خاصی پڑتی ہے لیکن ابھی بھی راہل گاندھی اسی ڈریس میں اسی ٹی شٹ میں گھوم رہے ہیں صبح صبح جس میں وہ کنیا کماری سے نکلے تھے ان کے ٹی شٹ پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں ان کے کنٹینر پر بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جوتے پر بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں تو باتیں بہت کچھ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا تو ہے کہ کیا راہل گاندھی کا جو یہ پدیاترہ ہے وہ گل کھلا رہی ہے کیا کل کا جو ریجلٹ آنے والا ہے وہ ریجلٹ راہل کی پدیاترہ جو ہے اس پر اس ریجلٹ کا اثر پڑے گا تو بہت سارے سوال ہیں ان سوالوں کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج پورے گھنٹا سوہ گھنٹا اس کارکرم میں اور جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا الٹا پڑ گیا ہے بی جے پی کا داؤں آئیے آگے بڑھیں اور سیدھے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام جو ساتھی اس وقت پینل ساتھی موجود ہیں ان سب سے آپ کا پریچے کرواؤں اور اس سے پہلے آپ تمام دوست ساتھی شبچن تک جو آپ تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں دوستو اس کارکرم میں اور سمجھنے کی کوشش جیسا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آخر کیوں الٹا پڑ رہا ہے بی جے پی کا داؤں دلی میں آپ جانئے آپ سمجھئے کہ دلی تین ایم سیٹی کو ایک ایم سیٹی بنانے کا داؤں جو تھا وہ اس لئے الٹا پڑ گیا کیونکہ دلی میں اگر تین ایم سیٹی کورپریشن اگر ہوتے تو تینوں میں الگ الگ اور ایک سو تیس ایک سو چوتیس سیٹیں اور ایک سو چار سیٹوں کا جو معاملہ ہے جو تیس سیٹوں کا انتر ہے کم سے کم دو جگہ تو بی جے پی اپنی سرکار بنا ہی سکتی تھی لیکن اب نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے کیا گھر اور گھاٹ سے اتر اپنے میر کو بیٹھانے میں بی جے پی کامیاب ہوگی بہت کچھ بہت کچھ سمجھیں گے بہت کچھ جانیں گے راحل گاندھی کی بات میں کر رہا تھا اور راحل گاندھی کی پدیاترہ جو چل رہی ہے اس پدیاترہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے الگ الگ طبقے کے لوگ ان سے مل رہے ہیں اور راحل گاندھی خاص کر ان لوگوں سے مل کر کے اپنی بات اپنے ویچار رکھ بھی رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دیش کو سمجھ رہے ہیں اور جو انڈیا جو ہے بھارت جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں اور آئیڈیا آف انڈیا یہ جو سنٹنس کو بار بار یہاں اس لیے بھی ہم لوگ کئی بار کہتے بھی آئے ہیں یہاں وہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ڈیا آف انڈیا اور راحل گاندھی کی پدیاترہ میں ان کے ساتھ کچھ دوری تائے کر چکے ہمارے ساتھ ہی بھارت شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہیں سیدھے بھوپال سے بھارت شرمہ جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ پروفیسور اکھل سوامی جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے برشت ساتھی کہہ سکتے ہیں ہم اور پولٹیکل انیلیسٹ کے روپ میں جڑتے ہیں اپنی بیواغ ٹپڑنی کے لیے جانے جاتے ہیں پروفیسور اکھل سوامی جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہم لندو پادھیا جی جڑے ہوئے ہمارے ساتھی آن لائن ایڈیٹر ہمارے تو آپ تینوں کا سواگت ہے اور سواگت ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھی جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اور سیدھا پروفیسور اکھل سوامی جی آپ کے پاس ہی آنا چاہتا ہوں دلی کی ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے دلی پر ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ کا ضرور چاہوں گا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے یہ بی جے پی کے لیے کہہ رہا تھا تین ٹکڑوں کو ایک ٹکڑے میں آپ بنا دیئے بہت اچھی بات ہے ملا تو دیا آپ نے لیکن جس کوشش میں جو سوچ کر کے چناو کروایا آپ دو راجیوں کی آپ کی پاندرہ سال کی جو ستہ تھی وہ بھی چلی گئی اور حالانکہ دوسری طرف عام آدمی پارٹی سرکار بنا رہی جو پہلے میں نے کہا بھی کہ جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے چہرے پر بھی وہ خوشی نظر نہیں آ رہی ہے جو خوشی رہنی چاہیے کیونکہ انہیں امید تھی دو سو کے پار کی